دوستو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں جی ہاں بالکل ہوتے ہیں جب بھی دو انسان اکیلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دو انسانوں کے بیچ میں کہی گئی باتیں کوئی نہیں سن رہا ہے آس پاس میں کوئی نہیں ہے دونوں بالکل اکیلے میں ہیں لیکن وہ باتیں بھی کبھی نہ کبھی گھوم کر کہیں نہ کہیں دور تک جاتی ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں جنہیں ہم اپنے یار دوست سگے سمندی رشتے دار جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ہم ان سے جب بھی اپنے دل کی بات کریں چاہے کسی تیسرے انسان کی ہی بات کریں یا دنیا داری کی بات کریں جب بھی کوئی بات کریں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ باتیں ان کے پیٹ میں ہی رہے گی زندگی بر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آج نہیں تو کل جس کے بھی بارے میں کہی گئی ہے گھوم کر اس انسان تک ضرور پہنچتی ہے اور ضروری نہیں کہ جیسا آپ نے کہا ہے بلکل ویسا ہی پہنچے گی ہو سکتا ہے اس میں مرچ مسالہ مکھن لگا کے پہنچے جائے کیونکہ یہی انسان کی پرورتی ہے اور یہ سب ہمارے آس پاس ہمیشہ ہوتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہمارے مر سے نکلی ہوئی باتیں جس بھی انسان کے بارے میں کہی گئی ہے اس تک ضرور پہنچتی ہے اس لئے کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا بند کیجئے جب آپ اکیلے میں کسی ایک انسان سے بھی بات کر رہے ہو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ باتیں صرف اس بند کمرے میں رہے گی وہ آگے گھوم کر پہنچے گی اس انسان کے ذریعے ہی پہنچائی جائے گی لیکن دیواروں کو خامہ خام بدنام کیا گیا ہے اس لئے ہی کہا گیا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کان دیواروں کے نہیں ہوتے جن سے آپ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کان بہت آگے تک بات کو پہنچاتے ہیں اس لئے اپنے رشتوں کو کمزور کرنے سے پہلے خراب کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں برائی کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے جو بھی شبد بولے ہیں کسی دوسرے انسان سے وہ گھوم کر کبھی نہ کبھی جس کے بارے میں بولے ہیں اس تک ضرور پہنچیں گے ساودانی ضروری ہے ضروری ہے ورنہ رشتے بگڑتے ٹائم نہیں لگتی دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسا ہی نئے نئے ویڈیو بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں دھنے والد موسیقی